ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشرا خان، سارا، سانہ قادم، کاؤکف پاروکی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر طالبان سے امن موہائدہ پاکستانی معیشت اور خطے میں امن کے لیے ضروری ہے وزیر آدم عمران خان کہتے ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا پاکستان میں کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتا چیرمن ایف بی آر شبردیدی کہتے ہیں اسلاحات ناغذیر ہیں حفیظ شیخ سے کوئی اختلاف نہیں بجٹ کی تیاری شروع کر دی گئی بد انوانی زہر آنی آہتوں سے نپٹنے کی ضرورت ہے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوے غبال کہتے ہیں کہ نیب کرپشن فری پاکستان کی پالیسی پر عمل پیرا ہے الیکشن کمیشن مکمل سکندر سلطان راجہ نئے چیف الیکشن کمیشنر ہوں گیا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سابق بیروکریٹ کے نام پر اتفاق حکومت اور اپوزیشن نے اعلان کر دیا پنجاب اور خیبر پختونقواہ میں مرزی کے آئی جی کیا سن کالونی ہے جو اپنا آئی جی بھی نہیں لگا سکتا بلاول بٹو درداری کہتے ہیں وزیراعالہ سن کے پاس اتنی گنجائز ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرزی کی ٹیم بنائے وفاقی، صوبائی اور لوکل گورنمنٹ نائل ہیں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں لوگ کتارے بنا کر آٹا خریدنے پر مجبور ہیں سن کے بلدیات کے قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کراچی میں آتی زدگی سے دو سو جگیاں جل کر خاکستر سردی میں غریب افراد دربدر جگیوں کے مکین اپنا مال و ازباب جلتا دیکھ کر زارو کتار روتے رہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ Kaiًا میکی آتی ز ک صرف کے ساتھی طرف ٹھیکار کے ساتھ مجھول سا بaatotہ کنار پندت ویجے رام پندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو بولٹن میں بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے داشتگردی کی جنگ میں بھاری نقصان کھایا اور قوم نے سکتر ہزار جانوں کی قربانیت دی اس جنگ میں کامیابی کے بعد معیشت کی ترقی سرجی ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سویزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنومک فورم کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے پاکستان اسٹریٹیجی ڈائلوگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے داشتگردی کے خلاف جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا اور قوم نے ستر ہزار جانوں کی قربانیت دی اس جنگ میں کامیابی کے بعد معیشت کی ترقی ترجی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ تالبان سے امن مہائدہ پاکستانی معیشت اور خطے میں قیام امن کے لیے ضروری ہے اگوانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ سے مل کر کام کر رہے ہیں کوشش ہے سعودی عرب اور ایران میں تعلقات بہتر ہو عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے تاریخی مقامات ہیں اور سیاحت کے لیے بہترین ملک ہیں ہماری سرزمین کئی قدیم تہذیبوں کا مسکل ہیں جہاں ایسے مقامات ہیں جو ابھی تک دنیا کی نظر سے اوجھل ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان میں ہنرمن نوجوانوں کی کمی نہیں اور زیادہ تر آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہیں ان کے روزگاہ کے لیے غرم ان کی سرمایہ کاری لائیں گے حکومت میں آنے کے بعد سب سے زیادہ توجہ معیشت پر دی ہے چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو شبر زیدی نے کہا ہے کہ ابھی مزید ریوینیو اقدامات یا ٹیکس آداف پر نظر ثانی کا فیصلہ نہیں کیا گیا فروری میں آئی ایم ایف وف سے باچیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پورے ٹیکس نظام میں اسلاحات کی ضرورت ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں شبر زیدی نے تقریب سے خطاب نے کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹر استثنہ سے مقامی مارکٹ متاثر ہوگی ٹیکسوں کے بوچ میں برابری چاہتے ہیں ابھی ذہنی طور پر اگلے بجٹ سازی سے مطالق مختلف آپشنز زیر غور ہیں جلد پیپر ورک تیار کرنا شروع کر دیا جائے گا موقع آٹے کے بہران سے ایف بی آر کا کوئی تعلق نہیں مگر جو گندن درامت کی جائے گی اس پر ساٹھ پیسز ریگولیٹری ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ دیگر تمام ٹیکسز سے بھی چھوٹ ہوگی شبر زیدی نے کہا کہ روہ مالی سال پہلی ششماہی کے دوران دو ہزار پچاسی عرب روپے کے ٹیکسز جمع کیے گئے جبکہ گزشتہ سال مجموعی ٹیکس وصولیاں تین ہزار آٹھ سو پچاس عرب روپے تھی گزشتہ سال ستر سے اسی عرب روپے ایڈوانس ٹیکس کے طور پر لیے گئے تھے کوشش ہے اب ایڈوانس ٹیکس نہ لیں ٹیکس نظام کی آٹومیشن کر رہے ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پیچی دامل ہے اور وہ ایسے ہی رہے گا امریکہ میں بھی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا آسان نہیں چار قسم کے ٹیکس وصول کر رہے ہیں پیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا فائلر اور نون فائلر کا تصور دے دیا ہے اب انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے چیرمن ایف بی آر نے کہا جب تک کاروبار غیر دستاویزی ہوگا زیادہ دیر نہیں چل سکتا خودکار نظام سے بد انتظامی اور چوری ختم ہوتی ہے ملک کے مجموعی کاروبار میں پچیس پیس ایف بی آر حصہ دار ہیں لیکن ایف بی آر اپنے حصے کا ٹیکس بھی صحیح طور پر ایک کھٹا نہیں کر پا رہا چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا ہے کہ بد انوانی در حقیقت زہر قاتل ہے ہمیں اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹنے کی ضرورت ہے نیب قوم کو بد انوانی سے بچانے کے لیے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کوشہ ہیں مزید ایوال اس رپورٹ نیب ہیڈکوارٹرز میں نیب افسران سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نیب افسران بد انوانی کی روک تھام کے لیے نیب کی کرپشن فری پاکستان پر ایمان کی پالیسی پر قومی پر سمجھ کر عمل کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نیب کی فرانزک سائنس نیب آٹری قائم ہونے سے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے میاں میں بہتری آئی ہے احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات میں سجا کی شرعہ ستر فیصد ہے جاوید اقبال نے مزید کہا کہ نیب کی آپریشنل میترلوجی تین مرحلوں شکایات کی جانس پرتال انکوائری اور انویسٹیگیشن پر مشتمل ہے حکومت اور اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر اتفاق کر لیا حکومت اور اپوزیشن کی پارلیمانی کمیٹی کا تیرون جلاز وفاقی وزیر شید مزاری کی سربرائی میں ہوا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ممبران کے ناموں پر بحث کی گئی پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن ممبران کے ناموں پر اتفاق کر لیا ہے سے ممبر الیکشن کمیشن کے لیے نسار دورانی جبکہ بلوچستان سے شاہ محمد جتوئی کے نام پر اتفاق ہوا ہے کمیٹی کی چیئر پرسن اور وفاہ کی وزیر شیری مزاری نے بھی چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے ناموں پر اتفاق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تینوں ناموں پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا ہے شیری مزاری نے اتفاق کے رائے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نام اب وزیر اعظم کو بھیجے جائیں گے اس روایت کو آگے لے کر چلیں گے چیف الیکشن کمیشنر ممبران کے ناموں پر اتفاق رائے ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ صنع اللہ نے کہا کہ جو کام اتفاق کے رائے سے ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے لچک کا مظاہرہ دونوں طرف سے کیا گیا ہے حکومت پہلے اپنے نام پر بزر تھی لیکن پھر نام تبدیل کیے جس سے عمل حسان ہوا ملکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے کسی سابق بیورکریٹ کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے جبکہ سن کے ممبر کے لیے فائنل کیے جانے والے نصار دورانی ہیدراباد لاو کالیج کے پرنسپل ہیں پاک سردامین پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمال نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان ہے سن حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے سن کا برا حال ہے کوئی کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ایک وفاقی ودیر کراچی صاف کرنے نکلے تھے صرف ٹویٹر پر صفائی کی اور چلتے بلے مدید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ پر کراچی میں پریس کانفرنسیں خطاب کے دوران مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ جب کے پی کے اور پنجاب نے بلدیاتی نظام بنایا تو کیا سن سے مشاورت کی وفاق پوائی جی سن کی تبدیلی میں رکاوٹ نہیں دانا چاہیے اگر سن حکومت اس آئی جی کی تبدیل چاہتی ہے تو تبدیل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست ختم سن میں لوگ پی ایس پی کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ لارکان جا کر کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہوں سن میں بھی اگر ایک صوبائی حکومت نہیں چاہیے کہ آئی جی رہے تو چینج ہو جانا چاہیے اس میں وفاق کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی چاہیے اس لیے کہ اگر صوبے میں چیف میں اگر چیف منسٹر نہیں چاہتا کہ اس کا آئی جی جو ہے وہ بندہ رہے کوئی تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات کہ وفاق تعبول نہیں کر رہا اور اس ویسے سن کے حالات خراب ہیں یہ بالکل غلط بات ہے ہیلز اور ایڈوکیشن کے بجر صاحب اٹھا کر دیکھ لیں تقریباً تیرہ سو عرب روپے ایڈوکیشن پر خرچ ہو چکے ہیں سن میں پچھلے تیرہ سالوں میں بارہ سے تیرہ سالوں میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ جس طرح حکومت چل رہی ہے ایسا لگتا ہے یہاں ایک نہیں دو پاکستان ہے پنجاب اور خیبر پختوں خواہ میں انہوں نے اپنی مردی کے آئی جی لگا دیئے لیکن جب سن کی بات آتی ہے تو یہاں اللہ قانون ہے مرید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ پر دابی جی میں نائے پامپنگ اسٹریشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی پی چیرمن نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت کو ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن اس دوران بفاقی حکومت کی جانب سے سن میں کسی ایک ترقیاتی منصوبے کا فیتہ کارٹنے کی تقریب کا انعقاد بھی نہ ہوا صوبے میں کہیں ایک پتھر بھی نہیں لگایا کیا آج تک سن ایک کالونی ہے جو اپنی مرضی کا آئی جی بھی نہیں لگا سکتا یہ حکومت غریب کے لیے عذاب بن چکی ہے عوام کا خون چوس رہی ہے کٹ پتلی حکومت خود گر جائے گی آج تک وفاق کی طرف سے ایک پتل نہیں لگا ہے ایک سال سے زیادہ یہ حکومت جسی کس بھی قطعے سے یہ حکومت چل رہا ہے لیکن ایک کام نہیں ہوا ہے تطریری بیانات جالن گلوٹ اعظامات کے پر جائے ایک منصوبہ ایک ترقیاتی منصوبہ ہمارے عوام کے لیے ہمارے صوبہ کے لیے نہیں شروع کیا گیا ہے اس کا ہم مرزہ من کرتے ہیں فلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ نااہل حکومت قوم کو بانٹ رہی ہے وفاق کو نقصان پہنچا رہی ہے اپنی نا اہلی اور نالائی کی کو چھپانی کے لیے گالی دینے کے بجائے سیلیکٹڈ حکومت کام کریں انہوں نے کہا کہ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ شہید ذنفکار علی بھٹو نے لگایا تھا جسے موجودہ حکمرانوں نے چھرالیا لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے وفاق کراچی کے عوان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دیس آرنیچن کے منصوبے کرائیں گے آج تک ایک روپیہ نہیں بنوایا ہے ہمیں دیس آرنیچن کے منصوبے کے لیے آپ کا عوانی حکومت خود محنت کر رہی ہے وفاق نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کا فیل پاک کے منصوبہ کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور تا وہ اس کو بھی سائرہ کارچ کر رہے ہیں وفاق نے صرف سے وعدہ کیا تھا نیچنل سنڈی کے فلو پہ پانی کا وزیر نے کہا تھا نیچنل سنڈی کے فلو پہ جو میں کہتا ہوں یا جو حکومت کی وزیر کہتا ہے وہ آن اوٹ ہوتا ہے حکومت کے وزیر نے نیچنل سنڈی کے فلو پہ کہا تھا کہ سنڈ کا پانی چوری ہو رہا ہے اور وہ اس مسئلہ کو حل کرے گا آج تک حل نہیں ہوا ہے شہر قائد کے علاقے تین ہٹی پل کے نیچے قائم جگیوں میں اچانک آگ بڑک ہٹی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جگیوں کا اپنی رپیٹ میں لے لیا مدید ایوال دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں آتش زدگی کے باعث دو سو جگیوں انہوں میں موجود سمان جل کر خاصتر ہو گیا جبکہ چار سو پچاس سے پانس سو افراد متحصر ہوئے تاہم موزانہ طور پر کوئی جانی نقصان نہ ہوا آگ لگتے ہی جگیوں کے مکینوں میں چیخو پکار مچ گئی جبکہ خواتین چھوٹے بچوں کو سینے سے لگائے جان بچانے کے لیے محفوظ مقام کی جانب دوڑتی ہوئی دکھائیں دیں دیگر مکین جگیوں سے قیمتی سامان نکالنے کی کوشش کرتے رہے تاہم جان بچانے کے لیے انہیں بھی اپنا سامان چھوڑ کر وہاں سے ہٹنا پڑا جگیوں کے مکین اپنا مال اصباب جلتہ دیکھ کر زارو قطار ہوتے رہے جبکہ خواتین چھدہ تے غم سے نٹھال ہو گئیں متاثرین کا کہنا تھا کہ آگ نے ہمارے سروں سے چھت چھین لیں اب اس سرد موسم میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کہاں جائیں چھت اچانک یہاں سے آگ لگی تو یہاں پورا پٹی سے لے کے آیا کچھ پر نہیں نکالنے دیا نہ کچھ باپائی دیا کیسے ہم بچے نکال گئے بچے اٹھا گئے باہر نکل گئے کوئی جان کے کپڑے بچے بس جان کے کپڑے پہن کے باہر نکل گئے کوئی چیز نہیں نکل گئے بچے ہمارا سارے جل گئے جو چیز آپ تھے لے مچھی بیچتے دیں وہ بیچ کے ہمارے روزی کر رہے تھے بچے آن کے لئے مچھے کے وہ روزی تھے لے مچھے لے سب جل گئے مدی خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز این ہیڈلائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سیل ویسپلز کرکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لئے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تاک ٹی وی پاکستان